لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ انعام کی ورس نمبر 5,6 اور ورس نمبر 10,11 کی کولیکٹیولی سٹیری کریں گے اب سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونیک سے ٹاپک کی جانے پڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن جب ہم ان چار آیات کی کولیکٹیولی سٹیری کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو اسرائیلینز تھے بنی اسرائیلینز پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں تھیں بہت سی انعامات تھے فور اگزامپل انہیں فیرونیوں سے نجات دلائی تھی ان کے لیے آسمان سے کھانا آیا کرتا تھا جب یہ یروشیلم کی زمین کے قریب تھے تو وہ سخت گرمی میں ان کے لیے بادل مقرر کر دیا ان کے لیے جب پانی نہیں تھا تو ان کے لیے بارہ چشموں سے پانی جاری کر دیا اور بالخصوص بالخصوص جو اسرائیلینز تھے ان کی طرف جوگ در جوگ نبی ایک پروفٹس کی لمبی چین ان کی طرف تشریف لائی ان کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک پروفٹس کی لمبی چین ان کی طرف آتی رہی اب اسرائیلینز میں جو جیوز تھے جو یہودی تھے یہ مجوریٹی آف پروفٹس پروفٹ آدم سے لے کے پروفٹ موزز تک اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء اکرام فیمس انبیاء اکرام تھے فور ایکزامپل ان میں پروفٹ ڈیویڈ پروفٹ جیکب پروفٹ ابراہم اور پروفٹ سولیمان یہ تمام کی تمام انبیاء کو ان کو ماننے والے تھے اور ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ یہودی ان میں سے بہت سے سم اف دا پروفٹس کے اگینسٹ بھی گئے ان کا بائیکوٹ بھی کیا اور ان کے مرڈر میں بھی یہ انوالو ہوئے ان کے قتل کی بھی انہوں نے کوشش کی اب یہ تو رہی ایک بات لیکن جب اسرائیلینز کی طرف اللہ تعالیٰ نے پروفٹ جیزز کو بیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی تو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر بھی تھے بائبل لے کر آئے تھے لیکن جب اسرائیلینز کی طرف پروفٹ جیزز تشریف لے کر آگے تو یہودی ان کا بھی انکار کر بیٹھے اور ان کی سولی ان کو سولی دینے کی ناکام کوشش بھی کی ان کو سولی دینے کی کوشش بھی کی اب لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رسول کا انکار کرتا ہے جو رسول کے مرڈر کی کوشش کرتا ہے تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس پر تو فوراں عذاب آ جاتا ہے اس کو تو ہلاک کر دیا جاتا ہے اس قوم کو تو لہٰذا یہودی ابھی تک دنیا میں کیوں سروائیو کر رہے ہیں کیوں بچے ہوئے ہیں کیوں یہ قوم ابھی تک سروائیو کر رہی ہے تو لہٰذا اس بات کا جواب تو آج کی ویڈیو کے آخر میں ہی دیں گے تو لہٰذا اب وہی ٹاپک کونٹینیو کرتے ہیں کہ یہودیوں نے پروفیٹ جیزس کا تو انکار کر دیا اب پروفیٹ جیزس کو جو ماننے والے لوگ تھے جو بڑی تعداد میں لوگ تھے جو پروفیٹ جیزس پر ایمان بھی لے کر آئے ان کو بائبل دی گئی اس پر بھی ایمان لے کر آئے تو اب اس گروپ نے اپنے آپ کو کرسچن کہنا شروع کر دیا اب جہاں پر آپ ذہن میں رکھیں کہ ٹو گروپس ہوگے وان اف دیم اس جیوز جودیزم یہودیت کہلانے لگی اور دوسری جانب پر کرسچینٹی یعنی کہ عیسائیت لہذا اب ایک سرپرائزنگلی ایک امیزنگ چیز آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں گروپس کی کتابوں میں ادھر تورات میں بھی اور ادھر بائبل میں بھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوش عبریاں بھی دی گئیں حضور علیہ السلام کی شان میں آیات بھی موجود تھی آپ کی شان میں ناتیں بھی موجود تھی تو لہذا اب جو کرسچنز تھے اور جو جیوز تھے وہ بڑی خوشی سے بڑی بسبری سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ السلام کے آنے کے انتظار کر رہے تھے اور بڑی بڑے بیتاب تھے اور بیچ میں بیچ میں یہ ایکسائٹڈ بھی تھے کہ ان قریب وہ نبیوں کے سردار آنے والے ہیں ان قریب وہ نبیوں کے سردار آنے والے ہیں یہ بڑے ایکسائٹڈ تھے بہت یہ بسبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جلدی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اب جب پروفیٹ جیزز اس دنیا فانی سے بھی ان کو اسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو اس کے سنچریز آگو اس کے سنچریز کے بعد جب پروفیٹ محمد علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اب اس دنیا میں تشریف لائے تو جب یہودی اور عیسائی تو بڑی بسبری سے بڑی ایکسائیٹڈ تھے انتظار کر رہے تھے لیکن اب اس موقع پر یہودیوں اور عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ جو نبی ہیں یہ تو ہم ازرائیلینز میں سے تمہیں آئی نہیں وہ جو انتظار کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہم ازرائیلینز میں ہوں گے ازرائیل میں آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تو ازرائیلینز میں سے ہوں گے وہ تو ازرائیلینز میں سے تو تھے نہیں وہ تو ازرائیلینز میں سے تھے اور دوسری چیز یہ کہ وہ ایرب کی طرف آگئے اب ایرب کی طرف آئے تو ادھر سے انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہم اسمایلینز میں سے نہیں ہیں اور ہم اسرائلینز میں سے نہیں ہیں یہ تو اسمایلینز میں سے ہوگی اور عرب میں ہوگی ادھر یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ سے حسد کرنا شروع کر دیا ایک جانب تو یہ حسد کرتے تھے کہ یہ نبی اپنی پروفسی کا اعلان کریں گے تو آپ کی تو پروفسی انٹرنیشنل ہوگی باقی نبی تو صرف اسرائلینز کی طرف آ رہے تھے بلکہ آپ کی پروفسی تو گلوبل انٹرنیشنل ہوگی آپ تو نبیوں کے سردار ہیں تو لہٰذا لوگ ان پر ایمان لائیں گے لوگ ان پر جانے نچاور کریں گے لوگ ان پر جانے دینے کو قربان ہو جائیں گے لہٰذا انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جو ہمارے بینک بیلنسز ہوں گے جو ذرانے دیتے ہیں ہمارے لیے جانے قربان کرتے ہیں تو ہماری تو چودراتیں ہماری تو سرداریاں خطرے میں پڑ جائیں گے لہٰذا اب کچھ ہوا اس طرح کہ جو ان کی کتابی تھی تورات اور بائبل ان کا جو بیسک نالج تھا وہ تو ان کے سکالرز کو ان کے ربائز اور پادریوں کو یہ حاصل ہوا کرتا تھا عام لوگوں کو یہ فہم نہیں ہوتا تھا لہٰذا اس چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کتابوں سے پروفیٹ محمد علیہ السلام کی شان میں جتنی آیات تھی وہ ریموو کر دی حسد کی وجہ سے کیونکہ یہ نبی اسماعیلینز میں آگے ہیں اسرائیلینز میں سے نہیں آئے انہوں نے وہ تمام کی تمام آیات ریموو کر دی اور پروفیٹ محمد علیہ السلام کی خلاف ہو گئے پروفیٹ محمد علیہ السلام کی خلاف جتنے ایجنڈاز کر سکتے تھے جتنی سازشیں کر سکتے تھے انہوں نے کی آپ کے قتل کی قتل کی بھی کوشش کی گئی مرڈر کی کوشش کی گئی آپ کو ہر دکھ ہر پریشانی پہنچانے کی کوشش کی گئی صرف حسد کی بنا پہ نہیں تو یہ تو جانتے تھے یہ تو حضور علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے کہ ان قریب آخری نبی آنے والے ہیں تو یہ حضور علیہ السلام آپ جو آپ کو مریکلز دیئے گئے تھے آپ کو موجزات دیئے گئے تھے تو یہودی اور عیسائی ان کا بھی بہت زیادہ مزاق اڑایا کرتے تھے بہت زیادہ مزاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ اے حبیب آپ سے پہلے بھی کئی نبی گزر چکے ہیں جن کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے ان کا بھی یہ انکار کرتے تھے تو پھر آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اپنے سے پہلے اقوام کا حال دیکھو اپنے سے پہلے لوگوں کا حال دیکھو زمین پر گھوم پھر کے دیکھو جب انہوں نے نبیوں کا انکار کیا جب انہوں نے نبیوں کا مزاق اڑایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تو ہلا دیئے گے وہ تو تباہ کر دیئے گے وہ ہلا کر دیئے گے تو لہٰذا انہیں کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ دیکھو ان قوموں کے حال کی طرف تو سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو تو ناظرین اکرام ویڈیو کے شروع میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب انہوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول تھے ان کا انکار کیا تو لہٰذا اب ان کو کیوں محلت دے دی گئی کیوں یہ سروائیو کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کا جواب بھی سمات فرما لیجئے اس کا جواب جی ہے کہ ان کے جو سٹوری ہے اس میں ایک ٹویسٹ پیدا کر دیا گیا کہ ان کو ان کو قیامت سے پہلے کے وقت تک یعنی کہ آخر زمان تک آخری وقت تک تھوڑی مولت دے دی گئی یا ڈھیل دے دی گئی ہے ڈھیل دینے کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ جی تھی کہ اس ملون قوم کے ہاتھوں امت محمدی کے ایک بڑے حصے کو نقصان پہنچے ظاہر ہے امت مسلمہ بھی تو اس وقت دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے بھی تو پیچھ کے پیچھے پھینکا ہے نا شریعت کی تو انہوں نے بھی دجیاں اڑائی ہیں اسلامی نظام کہاں پر قائم کیا اس تاون کنٹریز میں تو لہٰذا امت مسلمہ کے بڑے حصے کو ان جہودیوں کے ہاتھوں نقصان پہنچنا اور دوسرے نمبر پہ جو یہ قوم ہے ان کا خاتمہ ان کے اپنے ہی اس نبی کے ہاتھوں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ان کا خاتمہ ہو جائے گا اس دن تو پتھر بھی بولیں گے درخت بھی بولیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم ادھر یہودی چھپا ہے ادھر یہ ملون یہودی چھپا ہے تو آئیے اس کا خاتمہ کر دیجئے تو لہٰذا ان کی سٹوری میں جس ٹیک انہیں محلت دے دی گئی ایک ٹویسٹ پیدا کر دیا گیا اور انجام ان کا بھی بہت برا ہونا ہے اور لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے ڈاؤن فالس کا شکار ہوتی رہی ہے یہودی قوم آپ دیکھیں جس طرح نیبوکینڈ کے ہاتھوں پھر اس کے بعد ٹائٹس کے ہاتھوں اور ابھی پچھلی صدی میں ہی یہ سو سال پرانی ہی بات ہے جو ایڈولف ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں پر ہولوکاست جیسا بڑا عذاب مسلط ہوا کس قدر ان کی تباہی ہوئی تھی چاند گینے چونے یہودیوں کو ہٹلر نے چھوڑا تھا باقیوں کو تو اس دنیا سے مٹا دیا باقیوں کو تو ان پر یہ سخت قسم کا عذاب ہی تھا نا تو لیڈیز این جنٹلمن آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں مزید ٹاپکس کو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ